ہیلو گائیز ویلکم بیک تو چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروکل بیٹا فورت کلاس کی ایوی ایس کی ورکشیٹ ہے تھٹی سکس بی رو لمبر ایک سے تیس آج صرف راہل ہے جو سکول میں نہیں آیا ہے بچے جی ہاں ٹیچر بچوں کیا آپ کو پتا ہے کہ راہل کے ساتھ کیا ہوا تھا ڈی ہاں ٹیچر کل راہل کو ریسس کے سمیں کھلتے وقت چوٹ لگ گئی تھی تو پھر آپ نے کیا کیا ہم نے تبھی یوگا والے دھیاپک کو بلایا اور یوگا والے دھیاپک ایک ڈبا لے کر آئے جس میں روئی دوائی پٹی اور بھی سمان تھا ٹیچر بچوں اسے پراتھمیک اپچار باکس کہتے ہیں وہے کوئی سمانے باکس نہیں ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے پر بھی ہمیں پراتھمیک باکس سے اپچار ملتا ہے آئیے پراتھمیک اپچار باکس میں کیا کیا سمان ہوتا ہے جانئے دیکھیں روئی کیا ہوتی ہے تو روئی یہ ہو گیا نمبر ون اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا گرم پٹی یا کریپ بینڈیج یا بینڈیج اس کے بعد یہ بینڈیج ہو گئی نمبر دو یہ ہو گئی کریپ بینڈیج نمبر تین تھرمامیٹر یہ ہو گیا نمبر پانچ کیچی یہ ہو گیا نمبر چھے اور انٹی سپٹک لوشن ہو گیا نمبر چار نیچی دیگے پراتھمیک اپچار سمجھ سمان کا اپیوگ کس پرکار کیا جاتا ہے سنکیت بوکس کی سائتہ سے پچان کر لکھیں تو بھئی انٹی سپٹک لوشن کا تو ہم استعمال کرتے ہیں تو اچھا پر سے کٹانوں کو ہٹانے کے لئے روئی کو چوٹ سے چھپکانے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا بیٹا دین اس کا اپیوگ خروچ ماملے گھاؤ پر لگانے کے لئے ہوتا ہے اس کا اپیوگ چوٹ یا موچ پر باندھنے کے لئے کیا جاتا ہے بھائی باندھنے کے لئے یہ کیا جاتا ہے بیٹا چپکانے کے لئے یہ کیا جاتا ہے اور یہ جو لوشن رہ گیا اس کا اپیوگ یہ ہے شکریہ 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 شکریہ